موسیقی ملک بھر کی طرح بھکر میں یومِ اشورہ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ مانایا جا رہا ہے دس محرم الحرام کو مرکزی جلوز تلہ مرید مہندی سے برامت ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کوٹلی کربلا میں اختتام پذیر ہوگا ظلہ بھر میں ٹوٹل پچانویں جلوز اور ایک سو پچپل مجالس ہوں گی جبکہ مرکزی جلوز کی نگرانی کے لیے دو ہزار افسران اور جوان تائینات کیے گئے ہیں مرکزی جلوز کے چاروں اطراف میں مین روڈ پر کنٹینرز بیریرز خاردار تاریں اور کناتیں لگا کر بند کر دیا گیا آن لائن سی سی ٹی وی کیمریا جات برزریا موبائل کین وین سے جلوز کی مکمل مانیٹرنگ کی جائے گی مرکزی جلوز کی ڈیپٹی کمیشنر آفیس اور ڈسٹرک پولیس آفیس میں الگ الگ کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں جس کے ذریعے جلوز کی لمحہ بلمحہ مومنٹ پر نظر رکھی جا رہی ہے لاہور سے آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خانی کے لیے قبرستانوں کا رکھ کرتے ہیں اسی حوالے سے چانتے افتخار احمد مغل کی یہ ریپورٹ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں نومی اور دسمی محرم کے موقع پر لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر آتے ہیں مٹی بھی ڈالتے ہیں پھول بھی ڈالتے ہیں قرآن ہانی بھی کرتے ہیں آئیے اسی حوالے سے جانتے ہیں کہ لوگوں کا کیا کہنا ہے میں نومی محرم کو بھی آتے ہیں ہم لوگ رانہ ٹون سے آتے ہیں تو قبرستان پر پھول گیا رہا ڈالنے کے لیے اور دسمی کو بھی آتے ہیں اور مسلسل ہم مہینے میں دو تین مرتبہ چکل لازمی لگاتے ہیں اور اسی لیے کہ فاتح وغیرہ بھی پڑھتے ہیں اپنی والدہ کو ساتھ لاتے ہیں فاتح وغیرہ پڑھنے کے لیے تو آج والدہ نہیں آئی تو ہم دو بھائی اور میرے تایا کا بیٹے آئے ہیں یہ پاس ہی کھڑے ہیں تو ان سے بھی بات کر لیں چاہیے ان سے ساری بات ہے ہم دادہ کی قبر پہ آتے ہیں اور دادہ کی قبر پہ آتے ہیں ہم پھول ڈالتے ہیں دعا مانگتے ہیں جیسے کہ سب لوگ کو پتا ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس میں جو کربانیاں دی گئی ہیں شہدہ کے حوالے سے تو یہ مہینہ جو ہے نا وہ اپنے حوالے سے اپنی برکات خود رکھتا ہے تو اس لیے اس کو لوگ زیادہ موتبر جانتے ہیں اس مہینے کو اس دن کو جس دن پہ جو ہے نا عمام حسن عمام حسین کربلا میں جو شہید ہوئے تھے ان کے حوالے سے عقیدت مند لوگ محبت کرنے والے لوگ جو ہے نا اس کو موتبر دن کو سمجھتے ہیں اس لیے جو ہے نا وہ لوگ زیادہ رجحان ہوتا ہے قبروں کی طرف آنے کا اور یہی وجہ ہے لوگ سر وہ بات یہ ہے ایک میں نے مسئلہ پڑھا تھا کہ بندیاں تُو کی کرنا میں کجھے لی کرنا میں میں دیکھ رہا ہوں در تُو کجھے لی کرنا میں ہلادھ لی ریشتے داران لی کی کرنے تُو جی سے مر جانے ہیں نا تنہوں نے دفنہ آگے آگے رہتا ہوں آگے سے کھابیں کھانے نہیں موڑ کے دن پھر افتے بات ہونا پھر مینے پھر 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 مطلب دست ہیں کہ دن دیار سمجھے گئے سر کہ دن دیار آنا ہے تخیر پنجار سال بار انہوں نے کہنا یار مکسور نادا کو بندا ہے ایسی دنیا ہی ای حال کیونکہ ایک دن سب نے جانا ہے جب ہم اپنے جو گزر گئے ہیں ان کو یاد رکھے گئے کل تو ہماری اولادیں جو ہمیں یاد رکھے گئے یہاں کا فرمان ہے کہ آپ نے پیاروں کو یاد کیا کرو آپ لوگ کے پاس جایا کرو تاکہ آپ نے بھی کل اس دنیا درست ہونے آپ جانتے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ نومی تصمیم مورو کا حضرت امام سے ان کی شادت کا دین ہے اس لیے زیادہ قبرستان ان کا رکھ کرتے ہیں کیمیرمین شباز مند کے ساتھ افتحار احمد مغل رائل نیوز لہور حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں گری شاہو کے علاقے میں محفیل ملاد کا اعناقات کیا گیا جس کے مہمان خصوصی عرشت گجر عارف زفر علامہ عویس قادری نے فطار کیا نسی چانتے ہیں علی رضا مغل کی اس ریپورٹ جناظرین اس وقت ہم لہور گری شاہو کے علاقے میں موجود ہیں جہاں پر نومی دسوی محرم اور حرام کے موقع پر محفیل ملاد کا سنسلہ ہر سال کی طرح اسطار بھی جاری ہے آئیے اسی حوالے سے جانتے ہیں لوگوں سے کہ ان کا کیا کہنا ہے یہ باپ حسین اصل میں برگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ ہے وہ پیغام جو امام حسین نے رہتی دنیا تک اللہ کی مخلوق کو یہ دیا اور انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ یزیدیت کے آگے حق اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ فتح حق کی ہوتی ہے باطل کی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ آج حسینیت کی نام دیوہ دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہیں اور آج یزید کو اس کے باطل ہونے کے ناتے سے آج سے کوئی اس کی شنات نہیں ہے میں ایک پیغام اس موقع پر دینا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین وزیدیت آرہ انہوں نے جو حسینیت کا پرچم بلند کیا تھا آج تمام مسلم اقوام کے لیے واضح پیغام ہے کہ اگر آپ اس مشرے راہ پر چلیں گے تو مسلمانوں کے پوری دنیا کے اندر جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اور ایک صرف سبق یاد رکھئے کہ باطل کے آگے کبھی سر نہ جھکائیے یہ مثال ہمارے پاکستان پیپر کے وارث ہیں وہ بھی اس راہ پر چلیں گے آج ہم یہاں اسلامی جمہوری سرورین فیڈریشن کے چیئرمین جناب زین اللہ عبیدین صاحب کی دعوت پر یہاں پہنچے ہیں اور علاقے کے محززین علاقے کے حمایدین دیگر امام الناس اشاقان رسول بڑی محبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہم سب نے ذکر اہل بیعت سنا سنایا ہے بیحمدللہ یہ ایسا ذکر ہے جو جسم کو روح کو سکون پہنچاتا ہے محفل کا اختدام ہوا تو ایسے لگ رہا ہے جیسے گناہوں کو بوجھ ہلکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ میرے ملک کی سردوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ذکر حسین کی محفل کی برکت سے عالی پاک کے گرہانے کے صدقے اللہ تعالیٰ کشمیر کو بھی فتح تا فرمائے بچانے کرفیو دے وچے نہ انہوں کو کھانا ہر سال کی طرح اس سال بھی اسلامی جمہوری سٹوڈنٹ سانڈیشن کے زیرے تمام سلانہ حسینی محفل کا انقاد کیا گیا جس میں خاص کر جو ہے وہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ دعا کا بھی انقاد کیا گیا بڑے خلوص و نیت کے ساتھ جو ہے وہ ہر سال جو ہے یہ حسینی محفل کا انقاد کیا جاتا ہے جی بالکل ذکر حسین کرنا اور سننا عبادت ہے کیمرمین محسن مغل کے ساتھ علی رضا رائل نیوز نو شجرکاری مہم دو ہزار انڈیس کے سسلے میں زمزم چیٹی ہاؤزنگ سوسائٹی کے زیر احتمام پودہ لگانے کی تقریب کا انقاد کیا گیا افواج پاکستان کے شہدہ اور کشمیر بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی ہے ملک مزر کی ریپورٹ دیکھئیے بلٹن میں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ قصور میں یومِ آشور کا مرکسی جلوس امام بارکہ سادت منزل سے برامت کیا گیا ہے جلوس کے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے قصور سے آپ کو بتائیں کہ تین ہزار سے زائد سیکیورٹی اہلکار جلوس کی نگرانی پر تائینات ہیں جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پانچ بجے کے قریب مرکسی امام بارکہ حسینیہ پر اختتام پسیر ہوگا دو سو پچاس سالہ قدیمی بارگاہ حسینیہ پر اختتام پسیر کے بعد شامِ غریبہ ہوگی قصور سے آپ کو بتائیں کہ جلوس کے راستوں میں ازادانوں کے لیے سمیلیں بھی لگائی گئی ہیں سیکیورٹی کے پیش ناثر موبائل فون سروس بھی بند ہے اللہ بعد میں دس محرم الحرام پر تلوندھی میں شبید زلطنہ کا ظلوس امام بارگا علی ابن تالیت سے برامت ہوگا ماتمی بولا میں سینگڑوں آساداروں نے شرکت کی ہے ظلوس کی سیکیورٹی کے لیے ڈی پیو قصور عبدالغفار کی اثرانے کی جانت سے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں اسی پر دیکھتے ہیں ملک صدام حسین کی اس لیپورٹ میں علابات کے نواہی گاؤں تلوندھی میں تحریکی امام بارگا علی ابن طالب جس سے پچھلے سو سال سے زائد عرصہ سے مختلف مجالس اور ماتمی جلوس کا سنسلہ جاری ہے آج بھی دس محرم الحرام کو تلوندھی سے سعید شبیر حسین قازمی کی زہر نگرانی غم حسین کے موقع پر مجالس اور ماتمی جلوس برامت کیا جاتا ہے جس میں زلہ بھر سے ازادار شرکت کرتے ہیں یہ ماتمی جلوس امام بارگا علی ابن طالب سے برامت ہوتا ہوا حسین چوک میں احتتام پذیر ہوتا ہے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے ڈی پیو قصور عبدالگفار کیسرانی کی جانب سے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں جس میں مختلف چوک پر پولیس کی باری نفری تائنات کی گئی ہے امام بارگا کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کی جا رہی ہے جبکہ امام بارگا کے لوگوں کا کہنا ہے قدیمی جلوس ہے سرم کو یہاں پر برامت ہوتا ہے اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوتا ہے دوبارہ امام بارگا میں احتتام پذیر ہوتا ہے یہ حق امام سیلی اسلام نے یہ بتایا کہ حق کے آگے اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو بندے کو آر محسوس نہیں کرنی چاہیے ایک ہمیں یہاں سے یہ درس ملتا ہے کہ انسان کو مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے اور ظلم کے خلاف ہونا چاہیے اور ایک ان کا قول میں یہاں پہ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے امن اور سکون رہے گا امام حسین اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں پیل نہیں کرتا اگر اس بات میں پیل کے قریب ملازمان اور دس افسران ڈیوٹی پہ لگائے گئے جس میں دو انسپیکٹر بھی شامل ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو بہترین سکورٹی فول پروف سکورٹی بہیا کر رہے ہیں کیمرامین مار زمان کے ساتھ ملک صدام حسین رائل نیوز علابات ملک بھر کی طرح قصور میں یوم اشورکہ ملک سے جلوس امام بھرکہ سعادت منصل سے برامت ہو گیا ہے جلوس کے سکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں زلہ بھر میں ڈبل سواری پر پبندی کے ساتھ ساتھ موبائل فون سروس بھی بند ہے جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پانچ بجے کے قریب دو سو پچال سال اکدیمی مرکزی امام بارکہ حسینیہ میں اختتام پذیر ہوگا قصور سے ہمارے بیورو چیف تنویر شاہد اس پر سادات منصل کے باہر موجود ہیں مزید انیس سے جانتے ہیں مہاں کی صورتحال جی تنویر شاہد آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے اس پر جی صدات منزل سے جو جلوس ہے وہ اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ رما دمہ ہے یہ جلوس جو ہے وہ اس وقت جو ہے مسجد نور کے پاس جو ہے وہ پہنچ چکا ہے جہاں ازادار جو ہے وہ ازاداری جو ہے وہ کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سچ سیکیورٹی کے انتظامات ہیں سات لیئر سیکیورٹی جو ہے وہ یہاں ارینج کی گئی ہے پہلے پولیس والے پھر جو ہے پھر پولیس والے اس کے بعد جو ہے وہ الیڈ فورس والے اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ازادار جو ہے سیکیورٹی ان کی جو ہے معمور ہے نوجوان جو ہے وہ لوگوں کو چیک کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ نہ صرف ان کا اختتام جو ہے وہ شام چھے بجے جو ہے حسینیہ امام بارگاہ پر جو ہے ہوگا جہاں جا کر جو ہے یہ جلوس جو ہے اختتام پذیر ہوگا یہاں جو ہے اس جلوس میں بڑی تداد میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ شریک ہیں ڈی پیو قصور خود جو ہے وہ اس جلوس کی نگرانی کر رہے ہیں نہ صرف جو ہے وہ سس سیکیوٹی ہے بلکہ جو ہے وہ عام سادہ کپڑوں میں بھی جو ہے وہ سیول اہلکار جو ہے وہ لوگوں پر کڑی نگرانی رکھے ہوئے ہیں اور یہ جلوس جو ہے وہ اپنی مندل کی طرف رمہ دمائے ہے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں بہت شکریہ تنویر تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کا آگے بڑھتے ہیں اور رکھ کرتے ہیں خانے وال کا جہاں مرکزی امام باگہ گیارہ بلوک سے دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس برامت ہو گیا ہے اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے جلوس کے راستوں میں سی سی ٹی وی کیمرو سے نگرانی کی جاتی رہی بھرش شہر کو سیل کیا ہوا تھا خانے وال میں ملک کے دوسرے شہروں کی طرح خانے وال میں بھی دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس مرکزی امام بارگاہ حسینیہ گیارہ بلاغ سے برامت ہوا جلوس مقصوص راستوں سے ہوتا ہوا اپنے مقررہ راستوں پر جا کر اختتان پرزیر ہو گیا مزفہ گر سے آپ کو اتائیں کہ دس محرم الحرام کے زلہ بھر میں کل دوسر چوالیس جلوس مجالس پروگرامز کا اینکات کیا جا رہا ہے ایک سو اٹسٹھ جلوس اور چھاسک مجالس کے پروگرامز کے سیکیورٹی چار ہزار اہلکاران رزاکاران سر انچام دے رہے ہیں جلوس اور سولہ مجالس کو حساس قرار گیا گیا ہے جہاں سیکیورٹی کے خاتفہ انتظامات کیے گئے ہیں حساس پروگرامز کی سی سی ٹی وی کیمرے اور ڈرون کے سریعے مونیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے ڈولپن سکوٹ، ایلیٹ فورس اور کوک ریسپونس پورسس پر مشتمل ٹی میں مختلف علاقوں میں گشت کر رہی ہیں جبکہ زلہ بھر کے داخلی اور خارجی راستو پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے ڈی پیو سادک علی ڈوگر کی طرف سے تمام اہلکاروں کو عوام کے ساتھ مثالی رویہ اپنانے کی ہدایہ چھاری کی گئی ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں بڑھتی ہوئی ماحولیاتی علودگی کو مدنظر رکھتے ہوئے سیالکورٹ کی عدالت گھر میں ماحولیات میں بہتری لانے کے لیے پودے لگائے جا رہے ہیں مزید تفصیلات چاندے ہیں نمائندہ رویل نیوز سیالکورٹ جنید خان بابر کی اس ریپورٹ میں سیالکورٹ سے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں بڑھتی ہوئی ماحولیاتی علودگی کو مدنظر رکھتے ہوئے سیالکورٹ کی عدالت گھر میں محولیات میں بہتری لانے کے لیے پودے لگائے جا رہے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روائل نیوز سیالکورٹ جنید خان رابر کس ریکورٹ آگے پڑھتے ہیں سادی کا بات میں دس محرم الحرام کا مرکز جلوس کسر رباب امام بارکہ سے برامت ہو گیا ہے مرکز جلوس اپنی روایتی راستوں پر گھمزن ہے سید انتظار شاہ سے جانتے ہیں کہ آگا کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں سادی کا بات میں دس محرم الحرام کا مرکز جلوس کسر رباب امام بارکہ میں برامت ہو گیا ہے جبکہ مرکز جلوس اپنی روایتی راستوں پر گھمزن ہے اسی پر تفصیلات جانتے ہیں سید انتظار شاہ سے جی انتظار شاہ آگا کیجئے گا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جی ملک بھر کی طرح سادکاباد میں ہوں میں شورہ کا دن جو ہے وہ عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے جلوس جو ہے وہ فتح گھٹا سے برامت ہو کر اپنی منزل کی طرف روایتی ہے اگر میرا کیمرو میں دکھا سکے دیئے جلوس کے جو مناظر ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور جلوس جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف روایتی ہے اضامات کیا گئے تھے خاردار تاریں لگا کر بند کیا گیا تھا اور موبیل سوروز جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے اور جلوس میں ماتم اور زنجیر زنی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور مختلف سبیلیں لگائی گئی ہیں اور جب بھی ایک ضمیر قصودے کی بات آئے تو ڈٹ جاؤ حسین علیہ السلام کی انکار کی طرح جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سرگودہ کی تحصیل ساہی وال میں یوم آنشوڑا کے موقع پر دن دہاری ڈکیٹی کے واردات تحصیل ساہی وال میں فاروقہ روڈ پر ملزم نے گن پوائنٹ پر دکان میں داخل ہو کر نقدی چھین کے کوشش کی اور دکاندار سے مضاحمت پر فائرنگ بھی شروع کر دی سرگودہ کی تحصیل ساہی وال میں دن دہارے ڈکیٹی کے واردات فاروقہ روڈ پر ملزم نے گن پوائنٹ پر دکان میں داخل ہو کر نقدی چھیننے کی کوشش کی اور دکاندار سے مضاحمت پر فارنگ بھی شروع کر دی جبکہ مضاحمت پر فارنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ملزم کو شہریوں نے موقع پر پکڑ لیا اور ساہی وال پولیس کے حوالے کر دیا ہے خوابش شامل کرتے ہیں پنڈی بھٹیاں سے پولیس کا یوم آشورہ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لئے مختلف علاقوں میں سرچ اینڈ تارگیٹڈ آپریشن کیا گیا ہے پنڈی بھٹیاں سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپریشن تھانہ سکھے کے مختلف علاقوں میں کیا گیا ہے درانے آپریشن دو ایک کٹیگری کے اشتہاریوں سمیت آٹھ ملزمان گرفتار کیا گئے ہیں گرفتار ملزمان میں ڈاکو چور اور ناجیس اسلحہ رکھنے والے ملزمان شامل ہیں پنڈی بھٹیاں سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملزمان چوری ڈکیتی اور سنگی نویت کی متعدد مقدمات میں مطلوب تھے ملزمان سے بڑی تعداد میں ناجیس اسلحہ اور لاکھوں روپے نقدی برامت کیا گئے ہیں رکھ کرتے ہیں پاک پتن کا چہان سکندر چوک مہرم الحرام چہان نواز سیرسولی امام عالی مقام کی یاد دلاتا ہے وہاں دنیا بھر سے رخصت ہو جانے والے ہمارے دیگر پیاروں کی بھی یاد دلاتا ہے پاک پتن سکندر چوک مرکسی قبرستان میں بھی ہزاروں افراد پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی کی ان پر پھول چڑھائے جبکہ ان کی لپائی اور پختہ کرتے نظر آئے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد اپنے پیاروں کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرنا ہے قبرستان ہمیں اپنی قبر اور بچھڑنے والوں کی یاد دلاتا ہے خبر شامل کرتے ہیں لیاکت پور سے یوم اشورہ کا مقصد جلوس امام بارگاہ حیدریہ سے بارامت ہو چکا ہے جلوس اپنی منزل کی طرف گامزن ہے شام کو امام بارگاہ حیدریہ پر اختتام پرزیر ہوگا لیاکت پور سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جلوس میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں جلوس کے روٹس پر جلوس کو فل پروف بنانے کے لیے سولان سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں جلوس میں سبیل اور لنگر کا وسیع انتظام بھی کیا گیا جلوس کے ساتھ ساتھ ریسکیو محکمہ صحیح اور واپٹا کے اہلکار بھی موجود ہیں جلوس میں فلسفہ حسینی کو ذراکرین بیان کر رہے ہیں جلوس کے راستے میں جگہ جگہ دودھ اور پانی کی سبیلیں لگائی گئے ہیں جس سے ازاداران اپنی پیاس بھجھا رہے ہیں جلوس میں عقیدت مندوں کی بڑی تدات موجود ہے جلوس کے راستے میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات بھی کیا گئے جلوس کے روٹ پر موبائل فون سروس بھی بند ہے جبکہ جلوس کے راستوں پر چھتوں پر پولیس کے محل سنایپر تائینات کیا گئے ہیں جلوس میں شامل ہونے والے افراد کو مکمل تلاشی کے بعد جلوس میں شامل ہونے کی اجازت کی جا رہی ہے خبر شامل کرتے ہیں جامپور سے محرم الحرام کے مہینے میں شہر خاموشہ میں لوگوں کی آمد بڑھتی جا رہی ہے لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر آتے ہیں فاتح خانی کے ساتھ ساتھ قبروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں جامپور میں بھی لوگ بڑی تعداد میں قبرستانوں کا روح کرتے ہیں جامپور میں بھی محرم الحرام میں خاص اور پر دس محرم والے دین لوگ اپنے بڑی تعداد میں اپنے بچھرنے والے عزیز و عرب کی قبروں پر جابے ہیں کوئی اپنے جاہنے والے کی قبر کی مٹھی کو درست کر رہا ہے تو کوئی قبر کی توڑی اور مٹھی ڈال کر لپائی کر رہا ہے کہیں ماں باپ بیٹے اپنے بچھرنے والے بیٹے کو اس کی قبر پر بیٹھ کر یاد کر رہی ہیں قبروں پر آگربتیاں اور پھولوں کی پتیاں ڈالی گئی ہیں کہیں بیٹا اپنی ماں کی قبر پر پانی ڈالنے کیلئے ہیڈ پم کا استعمال کر رہا ہے تو لوگ اپنے پیاروں کی ق محسوس کرتے ہیں دیرہ غازی خان درست محرم الحرام کا جلوس پر آمد ہو چکا ہے جلوس اپنی منزل پر روان دوا ہے سینہ کوبی زنجیر زنی ماتمداری کرتے ہوئے حضرت امام حسین کی یاد میں ہزاروں ازادار نوحقانی کرتے اپنے مقررہ راستوں پر روانہ تمام داخل خارجی راستوں پر سخت چیکنگ جبکہ بھاری پولیس کی نفری تائنات پر آنے جانے والے شخص کو چیک کر کے اندر جلوس میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے موبائل فون سروس پر جبکہ ڈبل سواری پر بھی پابندی ہے خابر شامل کرتے ہیں سانگلا ہیل سے دسویں محرم الحرام کا مرکسی جلوس کوٹھی میاں اجاز حسین بھٹی سے برامت چکا ہے جبکہ سانگلا ہیل سے آپ کو بتائیں کہ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا شام چھے بچے مرکسی امام بارگاہ پر اختتام پسیر ہوگا سانگلا ہیل سے آپ کو بتائیں کہ جلوس کے موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں جلوس میں بڑی تعداد میں ازادار سینہ کوبی اور ماتمداری کر رہے ہیں جلوس کے ساتھ ساتھ اسیسٹن کمیشنر سعیدہ آمنہ مدودی تھانہ انچارچ میاں جسیم بھاری نفری کے ساتھ موجود ہیں ملک دیگر شہروں کی درہاں دائرہ دین پناہ میں بھی یومیں آشورہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے یومیں آشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ غازی عباس علمدار سے برامت ہوا کورٹ ادو میں جلوس اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا دربار حضرت عبدالوحب المعروف دین پناہ پہنچا جہاں پر مجالیز کی گئی اور ازاداروں نے نماز زہرین ادا کی اس کے بعد جلوس اپنے مقرر راستوں پر کربلا بستی آڑا کی طرف روانہ ہوا جگہ جگہ پانی کی سبیلیں لگائی گئے ہیں اور جلوس کی نگرانی کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقتامات کیے گئے ہیں جلوس شام پانچ بجے کربلا بستی آڑا پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا اسی دوران جلوس کے تمام داخل خارجی راستوں کو خاردہ اتاروں سے سیل کر دیا گیا تھا ملک بر کی طرح سندیلیاں والی میں بھی قدیمی جلوس شبیہ زلجناہ جھولہ علی اصخر خرشید آباد سے برامت ہوا جلوس میں سید بابا ارخان رزا شاہ اور ازاداروں کی بڑی تعداد میں شرکت ہوئی ازاداروں کی جلوس میں نوحہ خوانی پر ماتمداری سینہ کو بھی جلوس مقررہ راستوں سے گزر کر مرکزی امام بارکہ یوسف گل میں اختتام وزیر ہوگا جلوس کے راستوں پر قانون نافذ کرنے والے اتاروں کی چھانی سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ داخلی اور خارجی راستے خاردار تاروں سے بند کر دیا گئے ہیں شرکا کو پولیس کے سخت چیکنگ کے بعد جلوس میں چھانے کے اچھاست دی چھا رہی ہے ڈسکا میں دسمحلم الحرام کا جلوس مقررہ راستوں سے گزر رہا ہے گورنمنٹ ہائی سکول میں نماز زہرین ادا کی جائے گی اس کے بعد فوارہ چوکربلا کے شہدہ کی فضیلت زاکرین بیان کریں گے ازادارین زنجیز زنی بھی کریں گے جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزر کر پھر مین بسار سمبڑیال روڈ سے میراج چوک سے ہوتا ہوا امام برگاہ حسینیہ میں اختتام وزیر ہوگا اگر سیکیورٹی کے بات کی جائے تو جلوس کے جانب آنے والے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے راستوں میں آنے والے تمام ہونچی بیلنگز کو بڑا ماہر نشان آواز کڑے کر دی گئے ہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بچا جا سکتا ہے زلہ ہنگو میں بھی دسویں محرم الحرام یومِ آشورہ کا ماتمی جلوس مختلق علاقوں سے برامت ہو کر اپنے روایتی راستوں پر مین بزار میں رواں دواں ہیں جو کہ شاہر اور مرکسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا اس موقع پر انامہ فرشید انور جوادی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسفہ حسین ہمیں ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی تلقین کرتا ہے اس لیے ہم کشمیر مظلوم بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں مزید تفصیلات شانتے ہیں خان سامان آرکزی کی اس ریپورٹ میں امام حسین علیہ السلام کا غم نہ مرائے جا رہا ہوں یہ کون ہے حسین اس نے کون سا ایسا کرنامہ انجام دیا جس کی وجہ سے جس کی شہادت کو یاد بنانے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی آج سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں سید شہدہ کو خراد عقیدت پیش کریں ہم سب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں ہم سب چار آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید بائے بسم اللہ سے شروع ہوا اور وہ الناس کی سین پر ختم ہوا ہماری لاش کے ٹکڑے کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ضرورت اگر پڑی تو پاکستان کے دھندے کو بلند کرنے کے لیے ہماری لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے اس وقت وہاں موجود ہیں ہماری نمائندے غلام فرید جی غلام فرید اگاہ کیشے کا کیا صورت ہے بلکل ملک بار کی طرح جڑا والا میں جو ہمیں شروع کا جلوس اپنے راستوں کی طرف روان دمائے اپنی منزل کی طرف روان دمائے تو یہاں پر جلوس ہے جلوس کے ساتھ سیکیورٹی بھی ہائی الیٹ ہے اور سکس سیکیورٹی کے انتظامات ہیں جو داخلی خارجی راستے ہیں ان کو خاردار تاروں کا ذریعہ بند کیا ہوا ہے اور پولیس کی جو سیکیورٹی مکانوں کے چھتوں پر بھی پولیس حلکار تائنات کی ہوئے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر ایک میک ہیلت کی طرف سے جو میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے اور دوسرا جو میڈیکل کیمپ وہ ریسکیو کی طرف سے لگایا گیا ہے اور کسی بھی کوئی معاملے کی کیسے نفٹنے کے لیے پولیس اور جو دوسرے ادارے ہیں وہ اس وقت ہائی لٹا ہے بہت شکریہ غلام تفصیلات سے اگاہ کرنے کا روک کرتی ہیں زاہر پیر کا جبکہ دس محرم کے موقع پر ملک بر کی طرح زاہر پیر میں بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے کے جلوس اپنے روایتی راستوں پر روان دوا ہے جلوس کے راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے جلوس روایتی راستوں پر منزل کی طرف گامزن ہے جو کہ شام چھے بجے مرکزی امام بارگاہ حسن مشتبہ میں ایک تتام پذیر ہوگا امام بارگاہ کے اطراف پولیس سمیت حساسی داروں کی جانے سے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے امام بارگاہ چاہ میں امام حسن مشتبہ کی سی سی ٹی وی کیمرو سے بھی نگرانی کی جا رہی ہے جبکہ سیکیورٹی میں ایک ڈی ایس پی ایک انسپیکٹر تین سب انسپیکٹر چار اسسسٹن سب انسپیکٹر سمیت پچاس اہل کار ڈیوٹی سرانچام دے رہے ہیں ملک بھر میں آج یومی آشور انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے اسی سلسلے میں پنڈی بھٹیا کی دو مرکزی امام بارگاہوں جلوس کے تمام راستوں کو خاردات آرہوں اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے لوگوں کے گزرنے کے لیے واگ پرو گیٹس نصب کیے گئے ہیں پولیس کی بھاری نفری تائنات کی گئی ہے جلوس کے راستوں میں لوگوں کی طرف سے پانی کی سبینے اور لنگرکہ وسیع انتظام کیا گیا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ٹریفک پولیس وابٹا اور ٹی ایم اے کے حلکار بھی موجود گجرات سے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح گجرات میں بھی دس محرم الحرام یوم ایشور بڑے اقید احترام سے منایا جا رہا ہے پورے ظلہ بھر میں جلوس برامت کیا گئے ہیں بات اگر کی جائے سیکیورٹی کی تو سیکیورٹی کے فل پروس انتظامات کیے گئے ہیں ہر جگہ بولیس کے چیک پوسٹ بنائی گئی ہے پورے ظلہ میں پانچ ہزار سے اجزائید بولیس افسران سمیت اہل کارٹ جوٹی سر انجام دے رہی ہیں اور ملک بھر کی طرح گجرات میں بھی موبائل سرویس صبح سات بجے سے لے کر رات نو بجے تک بند کر دی گئی ہے خانے وال یوم ایشورہ کا مرکزی سلوس امام بارگاہ حسینیت سے برامت ہو کر گپی والے چوک پہنچ گیا چوک میں مجلی سے ازاقہ انعقاد کیا گیا ہے مرکزی جلوس روایتی راستوں سے گزرتا ہوا کربلہ مالی پرانا خانے وال پر خط نہ ہوگا جلوس کے راستوں پر جگہ جگہ پانی دودھ جوس کی سبیلیں لگائی گئے ہیں جن میں کئی سبیلیں اہل سنت کی طرف سے لگائی گئے ہیں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات بھی کیا گئے قبائلی زلہ اور اکزی میں بھی یوم ایشورہ کے تیرہ جلوس برامت ہوئے جس میں ازاداروں نے مرسیہ خوانی اور نوہ خانی پر خوب زنازنی کی جبکہ اسی حالے سے اور اکزی کے علاقہ کریز انڈخیل کلیہ میں سپائی میں تیرہ جلوس برامت ہو چکے ہیں جلوسوں میں ازاداروں سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا تھا کہ فلسفہ حسین اور شہدہ کربلا کا مقصد مسلوم کے سنگ اور ظالم کے خلاف لڑنا ہے انہوں نے کشمیر مسلوم عوام کے ساتھ یکچہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر مسلوم بھائیوں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں رکھ کرتے ہیں منڈی احمد آباد کا جہانیوں میں اشورہ کا مرکزی جلوس مرکزی امام بارگاہ حافظ علی شہ سے برامت ہو کر اپنے روائے راستوں سے ہوتا ہوا کربلا بالمقابل ٹاؤن کمیٹی کی جانب رواندوان ہے جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں منڈی احمد آباد میں یومی اشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حافظ علی شہ سے برامت ہو کر اپنے روایتی راستوں کے جنب گامزن ہیں جبکہ بالمقابل ٹاؤن کمیٹی کے جانب سے رواندوان ہے جلوس میں ازادار ماتمزنی اور سینہ کو بھی کرتے نظر آتی ہیں جگہ جگہ تھنڈے پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئے ہیں ملک بر کی طرح صحبت پور میں بھی دس محرم الحرام کا ماتمی جلوس حسینی امام بارکہ سے برامت ہوا جلوس اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا سٹی میل چوک پر پہنچ کر جلوس میں شامل ازادارہ نے سینہ کو بھی اور نوہ خانی کی اس موقع پر جلوس کے راستے میں پانی کی سبیلیں لگائی گئی ہیں جلوس کی حفاظت کے لیے پولیس اور ایپسی کی سانب سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت اجاز اضامات کیے گئے ہیں اور محکمہ صحت کی جانت سے زخمی ازاداروں کی افتدائی طیبی امتاق کیلئے اقدامات کیے گئے ہیں جلوس اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شام پانچ بجے مرکزی امام بارکہ مہر شاہ پر اختتام پسیر ہوگا جامپور میں بھی محرم الحرام کے سلسلے میں جمعہ آچورہ کا جلوس جامعہ صدیقہ القبرا پستی گودن سے برامت جلوس میں ازاداروں کی کسیر تعداد میں شرکت نظر آئے گی جامپور میں یوم اشورہ کار جلوس جامعہ صدیقہ القبرا پستی گودن سے برامت ہو کر اپنی منصر کی جانب روا دوا ہے جس میں اشاردان کی جانب سے ماتم زنجیر زنی اور نوحہ خانی بھی کی جا رہی ہے چبکہ جلوس کے راستوں پر سبیلوں لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا ہے ڈیجی خان سے آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے آپ کو خبر دیں کہ ڈیرہ غازی خان میں دس محرم الحرام کو شہروں کی بڑی تعداد نے قبرستانوں کا روح کر لیا ہے جہاں پر وہ اپنے پیاروں کی قبروں پر حاصلی دے رہے ہیں اور پھول چڑھا کر دعا بھی مانگ رہی ہیں فاتح خانی کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی قبروں کی لقائی بھی کر رہی ہیں شہریوں نے حضرت ملاق قائد شاہ کے دربار پر حاصلی دی اور پھول چڑھا کر فاتح خان کی شہریوں کا مزید کہنا تھا ویسے تو ہمیں قرآن مجید جھمعے کو قبرستان چھانے کا درست دیتا ہے تاکہ انسان عبرت حاصل کرے مگر مصروفیات اور سستی کی وجہ سے پہنچ نہیں پاتے اور محرم میں اپنے پیاروں کو سنبھالنے آتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں نے کہا ہم باقائدگی سے قبرستان آتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں لوڈن سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں مل بھر کی طرح محرم الحرام کا مرکزی جلوس ممتاز بازار سے برامت ہو کر امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا ہے جلوس کے شروع کا نماز مغربین تھانا لوڈن کے قریب ملتان روڈ پر پہنچ کر ادا کریں گے جلوس اپنے مقرر وقت پر امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گا جبکہ دس محرم الحرام کے موقع پہ لڈن پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں محرم الحرام کے سیکیورٹی کے لیے پولیس افسران جوان لیڈیز پولیس اہلکاران پولیس رزاکاران جانباز فورسز والنٹیرز اپنی ڈیوٹیز اور انجام دے رہیں نیوز بلٹن سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے آپ ڈیٹ رہنے کے لیے وزیڈ کیجئے ہماری ہیب سائٹ روال نیوز روٹ اور دیکھتے رہیے روال نیوز تو باتی